اس سے پہلے سیشنز میں ہم ہولیسٹک ریوبرک کے بارے میں اس کے کریکٹرسٹیکس اس کا استعمال اس کے جو سکورز اس پر لیے جاتے ہیں ان کی انٹرپرٹیشنز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم اس سیشن میں انالیٹیکل ریوبرکس جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انالیٹیکل ریوبرکس کیا ہوتی ہیں یعنی ان کا سٹکچر کیا ہے ان کے الیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور پھر ساتھ یہ دیکھیں گے ان کے ذریعے سے کس طرح کے ایسے ٹائپ کوئسٹنز ہیں ان کو سکور کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے انٹرپرٹ کیا جا سکتا ہے انالیٹیکل ریوبرکس جو ہیں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جب آپ سٹوڈنٹس کے اندر ایک سے زیادہ طرح کی صلاحیتوں کو ایک سے زیادہ طرح کی سکلز کو میئر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو علیدہ علیدہ سے دیکھنا چاہتے ہیں یعنی سٹوڈنٹ نے جواب تو ایک دیا لیکن میں اس ایک جواب کو ایک چیز کے لیے مارک نہیں کرنا چاہتا میں اسی جواب کے ذریعے سے سٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں میں اسی جواب کو اسیس کر کے سٹوڈنٹ کی پرابلم سالونگ سکل کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں میں اسی کو چیک کر کے سٹوڈنٹ کے جو فیکچول نالج ہے چیزوں کے بارے میں اور اس کو کنیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سب پہ ایک سکور نہیں دینا چاہتا ہر چیز پہ لیدہ لیدہ سکور کرنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں آپ انالیٹکل جو ریو بریک ہوتی ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور صافظہر ہے جب میں ایک سے زیادہ چیزوں کو چیک کرنا چاہوں گا تو مجھے ایک ہی ایسے کو ایک سے زیادہ دفعہ سکور کرنا پڑے گا اور ہر دفعہ سکور کرنے سے پہلے سکورنگ کا کرائٹیریا جو ہے وہ مجھے معلوم ہونا چاہیے ہر ایک کا لیدہ سے سپریٹلی ایک سکورنگ کرائٹیریا بنایا جائے گا جو فائنل سکور آئے گا وہ ان تمام کرائٹیریاں کو جو میں نے بنائے تھے ہر ایک پہ ٹوٹل سکور آئے گا اور ان تمام سکورز کو ایڈ اپ کر کے تو مجھے ایک ٹوٹل سکور کا پتہ چلے گا اس لیے مجھے جب اس سوال کا ٹوٹل سکور جو ہے وہ تیہ کرنا ہوگا تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سکور کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹل سکور ان حصوں میں پروپورشنیٹلی یا ان کی اہمیت کے لحاظ سے ڈیوائیڈبل ہو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہو اور پھر میں ہر ایک کو لہذا لہذا سکور کر کے ٹوٹل اس میں سے نکال سکوں ہر حصے پہ لہذا لہذا سے فیڈ بیک دے سکوں اب اس کانسپٹ کو سمجھنے کے بعد کہ انیلیٹیکل ریوبرک کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ اس کو کب استعمال کرنا چاہیے کس طرح کے مقاصد کے لیے آپ انیلیٹیکل ریوبرکز یوز کر سکتے ہیں ایسے ٹائپ آنسرز کو سکور کرنے کے لیے جب آپ صافظہرے دیکھیں جیسے پہلے میں نے کہا کہ انیلیٹیکل ریوبرکز میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے مارک کرنا ہے مثلا ایک ایسے سٹوڈن نے لکھ کے دے دیا میں نے اس کی کرییٹیویٹی چیک کرنی ہے اس کی پرابلم سالونگ سکیل چیک کرنی ہے اس کی ایبیلیٹی ٹو آرگنائز آئیڈیاز چیک کرنی ہے اس کے اندر موجود جو اس نے باتیں لکھی ہیں ان کے اندر فیکچول کریکٹنس کو چیک کرنا ہے اب یہ چار باتیں میں نے چیک کرنی ہے یہ مجھے تب ٹیک اپ کرنا چاہیے جب میرے پاس اس کو ریٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو مثلا میں نے چار باتیں چیک کرنی ہے میرے پاس دس ایسے ہیں تو میں پہلا ایبزورب ہوں میں نے اس کے اندر کریٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے انڈیکیٹر رکھے اور اس کے حساب سے سکور لگا دیا پھر اسی ایسے کو ایک اور شخص کو دے دیا ایک اور کلیک کو دے دیا جو اس کے پرابلم سالونگ کے پوائنٹ ایویسز کو چیک کرتا ہے کہ یہ ایسے پرابلم سالونگ کو ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سکل کو اور وہ اس کے حساب سے مارک کر دیتا ہے تیسرا بندہ اس کو ایک اور ایسپیکٹ سے سکور کرتا ہے چوتھا بندہ اس کو ایک اور ایسپیکٹ سے سکور کرتا ہے تو جب یہ اس کو مختلف ایسپیکٹ سے چاروں سکور کرتے ہیں یہ چار الہدہ لوگ ہیں اس کا مطلب ہے میرے پاس اگر دس ایسے ہیں اور چار چیزوں کو چیک کرنا ہے تو میرے پاس چار بندے ہونے چاہیے ہیں جو دس دس ایسے چار دفعہ یعنی ہر ایک ان میں سے چیک کر سکے تو جب میرے پاس یہ سہولت ہوگی تو تب مجھے انالیٹیکل ریوبرک کو استعمال کرنا چاہیے کام اس سے بڑھ جاتا ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے جس آڈینس نے اس سکور کا استعمال کرنا ہے ان کو اس سکور اس کو سمجھنے کی اور استعمال کرنے کی یونیکلی استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے مثلا میں نے تو بہت ڈیٹیل سے ہر کمپننٹ کا لیدہ سکور دے دیا لیکن ہر کمپننٹ کا لیدہ سکور اگر جس نے اس اسیسمنٹ کو استعمال کرنا ہے اسے چاہیے ہی نہیں اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر مجھے اس کو اس طریقے سے مارک کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس پر بہت سارا وقت خرچ ہوتا ہے مجھے جتنے ایریاز کو چیک کر رہا ہوں ہر ایریے میں اس کی سٹرنڈز اور ویکنیسز جو ہیں اس کا تائین بھی کرنا آنا چاہیے یعنی اب مجھے اس کی ہولیسٹک تو نمبر نہیں اللہ کرنا نا ہر سیکشن کا لیدہ سے کرنا ہے تو مجھے ہر سیکشن میں اس کی ویکنیس اور سٹرنڈز جو ہے اس کو سمجھنا اور ڈسکرائب کرنا آنا چاہیے پھر اس کا میں استعمال کر سکتا ہوں انالیٹیکل ریو بریک میں جن کمپوننٹس کی بنیاد پر اس کو چیک کیا جانا ہے یا جن فیکٹرز کی بنیاد پر چیک کیا جانا ہے اس کی ایک لارجر لسٹ میں سے صرف ایک سپیسیفائیڈ لسٹ تیار کرنا جو کہ ویلیو رکھتی ہو اسیسمنٹ کے پوائنٹ او بیو سے یا اس کے اسیسمنٹ کو استعمال کرنے والے کے پوائنٹ او بیو سے اس کا تائین کرنا ایک اہم فیکٹر ہے یعنی میں نے انالیٹیکل ریو بریک تیار کی تو اس میں پانچ یا دس سکلز جو تھیں وہ تو موجود ہیں لٹریچر میں کہ جو اس سے متعلق ہیں مجھے اس میں سے صرف ان سکلز کا تائین کرنا ہے جن کی مجھے ضرورت ہے یعنی جن پہ سکور آئے تو میں اس سکور کا بہتر استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں ان آرڈر ٹو ڈیزائن مائی انسٹرکشن اور ان آرڈر ٹو گیو ا ججمنٹ آن سٹوڈنٹس لرننگ اگر مجھے یہ تصور میرے اندر نہیں ہوگا اور میں اس کے سیلیکشن نہیں کر پاؤں گا تو اس سے میرا کام اتنا والیم میں بڑھ جائے گا کہ وہ کنٹرول سے نکل جائے اور اس کے اوپر اور مزید خرابی ہوگی کہ میں اتنی محنت کے ساتھ اس کو چیک کروں اتنی چیزوں کے لیے اور جو ریزلٹ آئے اس کا استعمالی آگے پوشنا ہو پائے تو اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے مجھے سیلیکشن آف سکلز جو ہے جو میجر ایلیمنٹس ہیں اس کے ان کا تائین یعنی سکلز کو سیلیکٹ کرنا اور ہر سکلز کے آگے میجر ایلیمنٹس کا تائین اس طرح سے کرنا کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل آنسر پیڈیوز کرے جو آگے یوسفل ہمارے استعمال کے لیے کس کو کتنے پوائنٹس آوارڈ کرنے ہیں میں نے چار مختلف سکلز کو ایڈنٹیفائی کر لیا تو اب ٹوٹل قویسن کے نمبر لیت سے بیس ہیں بیس میں سے ان چاروں میں یہ بیس کیسے ڈسٹیبیوٹ ہوں گے پانچ 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 یا پہلے کے کم دوسرے کے کچھ زیادہ تیسرے کے سب سے زیادہ چوتھے کے اس سے کم مطلب مجھے جو ڈسٹیبیوشن آف مارکس ہے یا پوائنٹس ہے وہ کرنا میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے تاکہ کسی بھی کمپوننٹ کو جس کی جتنی اہمیت ہے میری اسیسمنٹ میں اس سے زیادہ ویٹیج نہ ملے یا اس سے کم ویٹیج نہ ملے یا ڈسٹیبیوشن آف مارکس جو ہے فار ایچ کنسٹرکٹ دیپینڈنگ اپ آن ایٹس ویلیو ایٹس یوٹیلیٹی یہ کرنا بھی پہلے سے مجھے آنا چاہیے تب میں انیلیٹیکل ریوبرکس کا استعمال کر سکتا ہوں اچھا ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ یہاں پوائنٹس سے مراد یہ ہے کہ میں نے فرض کر لیجئے کہ 20 نمبر کا سوال تھا چار میرے پاس فیکٹر تھے سو میں نے ان میں کچھ نمبر ڈسٹیبیوٹ کر دیئے پانچ 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 سب کو برابر کر دیا اب مجھے جو اس کا پہلا کرائٹیرین تھا اس کے پانچ نمبروں کو آگے لیول وائز ڈسٹیبیوٹ کرنا بھی آنا چاہیے کہ ان پانچ میں سے پانچ کس کو ملیں گے چار کس کو ملیں گے تین کس کو ملیں گے دو کس کو ملیں گے ایک کس کو ملے گا اور زیرو کس کو ملے گا مجھے ان صرف اور صرف بائی فیکٹرز ڈسٹیبیوٹ نہیں کرنے بٹ آفٹر دوز فیکٹرز مجھے ان کو بائی لیولز بھی ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر کہ مجھے اس سے جو ریزلڈ ملے وہ نہ صرف ان کنسٹرکٹس کے یا ان فیکٹرز کے ہونے کا تائیون کرے بلکہ ان کے ایکسٹینٹ کا بھی تائیون کرے کہ وہ ہیں چاروں ہیں اور ان چاروں کا کیا کیا ایکسٹینٹ جو ہے وہ سوڈنٹ میں پایا جاتا ہے اس کا بھی تائیون کرنا ہے اسی طرح یہ بات ہم پہلے کہے چکے ہیں میں صرف اس کو دورا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جب آپ انیلیٹیکل ڈیو برک کریں تو ایڈنٹیفائی کریں سیٹن ایلیمنٹس آف دا آنسر وچھ آر مور اپروپریئیٹ ٹو لرننگ اوبجیکٹیب یعنی وہ ساہر ہے کہ یہ کام ہو جائے گا جب آپ کنسٹرکٹ کو ڈیفائن کریں اور اس کے آگے اس کے لیے لسٹ آف انڈیکیٹرز بنا دیں اور لسٹ آف انڈیکیٹرز کے اندر یہ واضح طور پر لکھ دیں کہ یہ اہم باتیں ہیں جو میں نے جواب کے اندر دیکھنی ہے تو سکور کرنا ہے وہ جو اہم باتیں آپ لسٹ کر لیں گے بیسیکلی وہ لرننگ اوبجیکٹیب سے الائنڈ ہی ہوں گی تو آپ وہاں ان کو لسٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ مارکنگ کریں گے تو جو سکور آ رہا ہوگا وہ لرننگ اوبجیکٹیب کی اچیومنٹ کو خود بخود ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے ذریعے سے آپ انشور کرتے ہیں اسی طرح جب نمبرز اسائن کرتے ہیں تو یہ بات بھی میں نے پہلے آپ کو سمجھا دی کہ جب آپ نمبر اسائن کرتے ہیں تو بائے نمبرز ان کی ریلیٹیو اہمیت کے لحاظ سے اسائن کرنے چاہیے اگر بیس نمبر کا ایسے تھا تو سب کو برابر نمبر دینا ضروری نہیں ہے جس جس صلاحیت کے ہونے کی زیادہ ویلیو ہے اس کو نمبر زیادہ دیں جس کی کم ویلیو ہے اس کو کم ویلیو دیں اور پھر جتنی ویلیو اس کو اسائن کر دیں اس کو آگے فردر بھی ڈیوائیڈ کریں اس کے ایکسٹینٹ کے اندر اس کے لیویلز میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ سب سے بہتر کو کیا کہنا ہے اس سے کم والے کو کیا کہنا ہے اس سے کم والے کو کیا کہنا ہے سو اس طریقے سے آپ اس کا جسٹیفائیڈ سٹرکچر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پارشل کریڈٹ کی بات ہے اس کے اندر ایک اور پارشل کریڈٹ کو دیکھیں جو پہلے میں نے آپ سے کیا تھا 0 یا 1 یہ ہوتا ہے فل کریڈٹ کریڈٹ اور نو کریڈٹ یہ ڈسٹیبیشن ہے مار یعنی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے لیکن ہم جتنی چیزیں جتنی سکلز بچوں میں میئر کرتے ہیں نا وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ ان کا ہونا یا نہ ہونا ہو وہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ان کے مختلف لیولز پائے جاتے ہیں سو جب آپ کسی چیز کے میکسیمم اور منیمم مارس کے درمیان مختلف سٹیجز بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پارشل کریڈٹ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ پورے ملیں گے یا نہیں ملیں گے پارشل بھی مل سکتے ہیں پانچ میں سے دو بھی مل سکتے ہیں تین بھی مل سکتے ہیں چار بھی مل سکتے ہیں پانچ یا زیرو والی بات نہیں ہے سو یہ جو پارشل کریڈٹ کا کریٹیرین ہوتا ہے یہ وہی ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا لیولز بنا دیں آپ اس کے لیولز بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ درست اور غلط کے درمیان میں جس سٹیجز ہیں ان کو بھی اکنالیج کیا جائے اور اس لحاظ سے ان کو پارشل کریڈٹ جو ہے وہ اوارڈ کر دیا جائے اور اس پارشل کریڈٹ میں کنسسٹنسی رہے گی یعنی ایک سٹیجن کو جتنے جس طریقے سے مارک سلوٹ ہوں گے دوسرے کو بھی اسی طریقے سے ہوں گے اس کے لیے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر پارشل کریڈٹ یعنی ہر لیول جو آپ متعین کریں اس کا ایک ڈسکرپٹر لکھتے ہیں اس کے جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یہ ریلائیبیلیٹی آف سکورنگ کو امپروف کرنے میں ہیلپ فل ہو جاتا ہے پارشل کریڈٹ سکور جو ہیں ان کو ڈیفائن کرتے وقت بڑا دھیان رکھنا چاہیے پارشل کریڈٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو میں ون دوں گا جب اسی کو ٹو دینے ہوں گے تو ون کی چیزیں تو ہونے ہی چاہیے جواب میں ون کے علاوہ اور کیا چیز شامل ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا ٹو کو جب تھری میں جانا ہے تو ٹو والے کریکٹرسٹک تو جواب میں ہونے ہی چاہیے سارے اب ان کے علاوہ اور کیا ایڈ ہو جائے ان کا ہر ہائر نمبر کے لیے ان کے اندر کچھ ایڈ ہوگا پچھلی جو ہوں گی اور کچھ نیا ایڈ ہو جائے گا جب یہ سیکوئنس بنتا ہے تو پارشل کریڈٹ کا یہ اصول ہے کہ آپ پارشل کریڈٹ میں صرف ان آئیٹم میں بنا سکتے ہیں جن میں ہر ہائر نمبر لور نمبر کے کریکٹریسٹک رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ان ایڈیشن کوئی اور کریکٹریسٹک رکھتا ہے تو اس کو ہم پارشل کریڈٹ کا سسٹم کہتے ہیں یہ پارشل کریڈٹ کو ڈیویلپ کرنے کی گائیڈ لائن ایک طرح سے سمجھ لیں اس طرح سے بنتی ہے یہ ایک 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 تو ہم نے یہ پہلے بھی ایگزامپل میں یوز کیا تھا جب ہم آئیٹم رائٹنگ پڑھ رہے تھے اور یہ رسٹرکٹیڈ رسپونس ایسے کوئیسٹنز کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کے اندر سٹوڈنٹ نے اب بیانڈ لرن نہیں جانا جو سکھایا اسی میں سے جواب دینا ہے بتائے تو اسی حساب سے ہم نے اس کے پارشل کریڈٹنگ بھی کر دی آپ نے دو نمبر ملیں گے اگر آپ میاسس اور میاسس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں پھر چار ہوں گے سیمیلیارٹیز کے نمبر چار ہوں گے اس کے ڈیفرنس نکالنے کے نمبر اس سے ایک بات اور دیکھیں سامنے آگئی جو اس کے اندر آگئے کہیں لکھی بھی شاید آ جائے کہ انیلیٹیکل ریوبرکز یہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں جس وقت آپ کے پاس رسٹرکٹیڈ رسپونس ایسے قویسٹنز ہوتے ہیں ہولیسٹک میں آپ کو یاد ہوتا ہم نے کہا تھا یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب آپ کے پل ہے اس کے اندر ون ٹو اور ٹری یہ کرائٹیرینز ہیں تین چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ان میں سے آگئے آپ دیکھیں لیولز دیکھ کر دی کر دی کرائی کرائی ٹیرین ون کے ٹوٹل نمبر چار ہے اب چار کب ملیں گے تین کب ملیں گے دو کب ملیں گے ایک کب ملیں گے اس کی ڈسکرپشن آپ دیکھیں رو نمبر ون میں لکھتی دوسرے کرائی کرائی کے بھی چار لیولز تیسرے کرائی 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 کے بھی چار لیولز ہیں اور اس میں سٹوڈنٹ جس لیول پہ ہوگا لیول تین پہ ہوگا یعنی پہ ہوگا تو انڈسٹوڈ سی بات ہے کہ اس سے پچھلے دونوں اس کے جواب میں موجود ہیں ان دو کے علاوہ کوئی اور بات ہے جس وجہ سے اس کو نے تین دیا ہے اور یہ بات آپ پڑھیں تو اس کے اندر لکھی ہوئی آپ کو مل جاتی ہے کہ ہر پچھلے لیول کو کنٹین کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک اس کے اندر کریکٹریسٹک ہوتا ہے جو ایڈیشن ہوتا ہے پچھلے کے مقابلے میں سو یہ اس کی اگزامپل آگئے